اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو یہاں پہ ہمارے پاس وارٹر پم کی موٹر ہے اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہم اسے آن کر رہے ہیں اس کے بیک سیڈ میں ہمیں آگ جلتے ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو یہ کلچ والی موٹر ہے اس کے بیک سیڈ میں کلچ لگا ہوا ہے اور کلچ کا کام جو ہوتا ہے وہ موٹر کو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے یعنی موٹر کو دھکا دینا ہوتا ہے ہم اپنی دیسی زبان میں اسے کلچ کہتے ہیں ویسے اس کا نام سینٹریفیگل سویچ ہے ہم جیسے ہی موٹر کو آن کرتے ہیں کلچ کے پوائنڈ میں ہلکا سے سپارک ہوتا ہے اور کلچ کا جو گورنر ہے وہ کھل جاتا ہے جس کی ویسے لینڈ ڈسکرنٹ ہو جاتا ہے اور موٹر جو ہے رننگ پہ چلتے رہتی ہے اور جب ہم موٹر کو بند کرتے ہیں اس کا جو اندر گورنر ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے پھر پوائنڈ آپس میں مل جاتے ہیں تو جب بھی ہم کلچ والی موٹر کو آن کرتے ہیں تو کلچ کے پوائنڈ میں ہمیں معمولی سے ایک سیکنڈ کے لیے سپارک ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہاں پہ ہلکا سے سپارک ہو رہا ہے اور سپارک ہونے کے ویسے پوری آگ جل جا رہی ہے تو یہ آگ کیوں جل رہی ہے آئیے اب اس پہ بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم نے اس موٹر کو کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی جو کلچ کے پٹی ہے یہ جل رہی تھی یہ جو ہمیں سپارکنگ نظر آ رہی تھی ہمیں جو آگ جلتا ہوا نظر آ رہا تھا وہ اس پٹی کا تھا تو یہاں پہ اصل میں دو تارے لگی ہوئے ہوتی ہے ایک ادھر ایک ادھر تو یہاں والا پوائنڈ تو بلکل صحیح ہے یہاں والا پوائنڈ میں میرے خیال میں لوجنگ تھا اور لوجنگ کی وجہ سے جو ہے وہہاں پہ سپارکنگ ہو رہے تھے سپارکنگ کی وجہ سے موٹر میں آگ لگ رہی تھی آگ لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بہر سے اس میں تیل ڈالا گیا تھا کہ شاید یہ کمائد جام ہے یہاں سے تیل ہو جائے گیا تیل کی وجہ سے یہاں پہ سپارکنگ ہو رہی تھی اس وقت یہاں پہ آگ پکڑ لے رہی tätی یہاں پہ موٹر کی وائنڈنگ جو ہے وہ بلکل صحیح ہے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھیں یہ جو وائر ہے یہ کیپسٹر کی وائر ہے یہ دیکھیں پٹی اس میں جل کے اس میں چپک چکی ہے تو ہمیں اس وائر کو دوبارہ سے چھیل کے لگا دینا ہے دوسرے والی وائر کو بھی چھیل کے دوبارہ سے لگانا ہے وائنڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے ہم برش کی مدد سے اس کی مٹی وغیرہ کو صاف کر کے اسے وارنش کر دیں گے اور اس کلچ کی پٹی کو جو ہے ہم چینج کریں گے اس کا جو گورنر ہے وہ صحیح ہے کلچ پٹی جو ہے یہ جل چکی ہے جسے ہم چینج کریں گے یہاں پہ دیکھیں دو اسکورو ہے تو ہم ان دو اسکورو کو جب کھولیں گے کھولنے کے بعد پھر اسے ہم اس طرح پریس کریں گے تو یہ کور باہر آئے گا پھر اس کے بعد ہم اس کی بیرنگ نکالیں گے اور نیا کلچ پٹی ڈالیں گے اس کے بعد پھر آگے کی باتیں کریں گے دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا پرانا کلچ پٹی ہے جو کہ جل چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ نیا پٹی ہم نے لیا ہے پٹی لیتے ہوئے اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی موٹائی ہے اس کا تھنکنس ہے یہ زیادہ فرق نہ ہو یہ دونوں برابر ہو یہ دیکھیں یہ دونوں کی جو موٹائی ہے وہ برابر ہے تو اب ہم اس کلچ پٹی کو اس میں لگانے جا رہے ہیں یہ لگاتے ہوئے ہمیں نیچے سائٹ پہ اس طرح کے پیپر لگانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ وائنڈنگ پیپر ہے جو کہ وائنڈنگ کے دوران دی جاتی ہے تو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں نیا پیپر ہم اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ لگاتے ہیں کہ ان جگہوں سے شارٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو یہاں پر ہم نے اس کے بیرنگ کو نکال کے گریس بغیرہ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں پٹی کے دو سائٹ ہوتے ہیں ایک اٹھاوا سائٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیپ سائٹ ہوتا ہے یہ جو ڈیپ سائٹ ہے یہ ہمیں اوپر رکھنا ہے یہ اٹھاوا سائٹ اُبھار والا سائٹ ہمیں اوپر نہیں رکھنا ہے اُبھار والا جو سائٹ ہے اسے ہمیں نیچے رکھنا ہوتا ہے اور یہ جو ڈیپ سائٹ ہے یہ ہمیں اس طرح سے اوپر کی طرف رکھنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جائے کلچ پٹی اس طرح سے بیٹھے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر بیٹھائیں گے اور یہ جو ہول ہے اس ہول کے ذریعے یہاں پہ جا کے ان جگہوں پہ اس کرو ہم لگاتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کے دونوں سائیڈ پہ بیٹھنگ پیپر دے دیا ہے اور اسے ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے تو اسے لگاتے ہوئے ہمیں بیچ والے ہول کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے ان سکرو کو ٹائٹ کرتے ہوئے بیچ والا بھی جو ہول ہے وہ اس بیچ کے ہمیں سینٹر میں نظر آئے یعنی بیٹھنگ کا جو پون کا ہول ہے وہ اس کے سینٹر میں ہمیں نظر آئے یہاں پہ دیکھیں اس میں پہلے آئل ڈالا گیا تھا تو آئل وغیرہ کو ہمیں اچھی طرح سے ساپ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس طرح سے اسے رکھے اس طرح اسے پریس کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ پھٹ ہو جائے گا دوستو یہاں پہ ہم نے کلچ کے پٹی کو پھٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس طرح سے کر کے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ گورنر خود سے بند ہو جانا چاہیے جب ہم اسے اس طرح سے اٹھاتے ہیں تو اس طرح سے اسے بند ہونا چاہیے اس طرح سے فسنا نہیں چاہیے اگر یہ گورنر آگے اس طرح سے یہاں پہ پھچ جاتا ہے تو اس صورت میں ہمیں اسے تھوڑی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کی جو یہ پٹیاں ہیں اسے تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے یہ باتیں کافی لمبی ہیں اگر ان باتوں پر ڈسکس کریں گے تو ویڈیو جو ہے وہ کافی بڑی ہو جائے گے تو بہرحال ہم نے اسے سیٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے جب ہم اسے اس طرح سے گورنر کو کھولیں گے تو اس پٹی کو اوپر کی طرف اڑ جانا چاہیے اور جب ہم اسے بند کریں گے تو یہ دونوں پوائنٹ جو ہے آپ اس میں ملنے چاہیے اور اس گورنر کو کھولتے ہوئے اس بات کا بھی احتیاط کرنا ہوتا ہے کہ یہ آسانی سے کھول جائے بہت زیادہ اس میں طاقت لگانا نہ پڑے اگر آپ اسے انگلی سے اس طرح دبا رہے ہیں اور بہت زیادہ جان لگانی ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو ان سپرنگ کو لوس کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور کوئی جام نہیں ہے تو اب ہم اسے فٹنگ کرنے جا رہے ہیں دوستو ہم نے موٹر کے وینڈنگ کو برش سے صاف کر کے اور اس میں وارنش بھی کر دیا ہے اور اس کے سامنے والے کور کو بھی ہم نے کھول دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا سامنے والا کور ہے اس کے فرنڈ میں جو ہے یہ دیکھیں کوائلے جو ہیں اس سے ٹکرا رہی تھی اس کے سیفٹی کے لیے پیپر دیا گیا تھا تو یہ پیپر بھی یہ دیکھیں جگہ جگہ سے جل رہی ہے تو ہم نے پیچھے نیا پیپر بھی دے دیا ہے آپ اس کے بیک سائٹ پہ دیکھیں ایک نیا پیپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم اس کی فٹنگ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اس بیلنگ کو بھی گریس کر دیا ہے یہاں پہ دو تارے نکلی ہوئی ہوتی ہیں کلچ پٹی کے دونوں سائٹ پہ ہمیں ان تاروں کو لگانا ہوتا ہے دوستو ہماری یہ موٹر مکمل دور پہ فٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ اس کا شارٹ چیک کے جا رہا ہے کسی بھی چیز کو ریپیر کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی شارٹ چیک کرتے ہیں جیسا کہ موٹر شارٹ نہیں ہے تو اب ہم اسے ڈائلیکٹ آن کر کے چیک کرنے جا رہے ہیں دیکھیں دوستو پہلے جب ہم اسے چلا رہے تھے تو اس کے بیک سائٹ سے کلچ میں ہمیں آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی تھی تو ابھی یہاں پہ ہم دوبارہ آن کر رہے ہیں تو یہ موٹر جو ہے وہ بلکل پروپر طرح سے ورک کر رہی ہے اور اس کے ایمپیر وغیرہ جو ہیں وہ بھی پروپر ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ایمپیر بھی اس کے تقریباً ڈائی کے قریب ہیں اور جب بھی موٹر آن ہوتی یہاں پہ ہلکی سی پیچھے سپارکنگ ہوتی ہے کیونکہ کلچ کے پوائنٹ اپنی جگہ سے چھوڑتے ہیں تو اس وقت ہلکی سی سپارک ہوتی ہے آگ نہیں لگنے چاہیے دوبارہ جب ہم اسے آن کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہلکی سی سپارک ہوگی یہ دیکھیں آپ کو ہلکی سی سپارک نظر آئی ہوگی تو یہ سپارکنگ ہوتی ہے ہر موٹر میں کلچ والی موٹر میں لیکن آگ نہیں لگنے چاہیے آگ لگنے کی وجہ جو ہے وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے کیا وجہ تھی اور ہم نے اسے پروپر طریقے سے ریپیل کر دیا ہے اور کلچ پٹی کو چینج کر دیا ہے سو فائنلی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے نالیج میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ